نماز کے آخر میں ہم لوگ اسلام علیکم کہتے ہیں یہ سلام کس کے لئے ہوتا ہے یا کس کے لئے کرتے ہیں جس اب ہے جہاں تک نماز سے فارغ ہونے کے لئے جو سلام کیا جاتا ہے اس سلام کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ سلام کرنا یہ فرض ہے اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی سلام کے بغیر آپ اٹھ کے اگر چلے جائے مثلاً اتحاد پڑھ کر درود پڑھ کے تو نماز باطل ہوگی اسی لئے نماز سے فارغ ہونے کے لئے نماز ختم کرنے کے لئے سلام کرنا اس کو علماء نے رکن اور فرض کے طور پر شمار کیا ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیارے نبی نے خود اپنے الفاظ میں صاف طور پر بتا دیا جیسا کہ مستند احمد و عبود دعود ابن ماجہ و ترمیزی میں حضرت علی سے حدیث وارد ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں تحلیل وحا التسلیم کہ جو کام نماز میں حرام ہو گئے تھے جیسے کھانا پینا ہسنا مسکرانا چلنا پھننا باتے کرنا ان تمام کاموں کو دوبارہ حلال کرنے والی چیز سلام ہے کہ سلام پھیر کر آپ جو ہے ان تمام چیزوں کو حلال کر سکتے ہیں نماز سے فارغ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مستند احمد اس کے بعد مستند احمد و مسلم و نسائی میں آمیر بن سعید سے حدیث وارد ہے وہ کہتے ہیں کنتو آرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے نبی کو دیکھتا تھا يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ کہ پیارے نبی داہنے اور بائیں جانب سلام کیا کرتے تھے اور ابو داود میں وائل بن حجر سے حدیث وارد ہے وہ کہتے ہیں کہ جب پیارے نبی سلام پھیرتے تو داہنے جانب سلام پھیرتے اور کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح بائیں جانب سلام پھیرتے تو کہتے ہیں کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب آپ سلام پھیریں تو آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں نماز سے فارغ ہو کر یعنی دنیا کے عام کاموں کا آغاز کرنے والا ہوں تو نماز سے نکلنے کا جو ارادہ ہے نکلنے کی نیت سلام کے وقت آپ کے دل میں رہے یہ ہو گئی پہلی بات اب آتی ہے دوسری بات کہ آپ سلام کس کو کرتے ہیں اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ امام صاحب سلام کرتے ہیں داہنے اور بائے جانب رہنے والے فرشتوں کو اور داہنے اور بائے جانب جو مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لئے اور اگر کوئی مختدی ہے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو وہ دونوں طرف رہنے والے فرشتوں کو دونوں طرف جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھی ان کے لئے سلام کر رہا ہوتا ہے اور اگر کوئی بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے جسے ہم منفرد کہتے ہیں تو گویا کہ وہ جو ہے دونوں طرف جو فرشتے موجود ہیں کرامن قاتلین محافظین فرشتے تو ان فرشتوں کو وہ سلام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ایک تو نماز سے نکلنے کی نیت دوسرے نمبر پر دونوں طرف جو بھی ہیں چاہے انسان چاہے فرشتے ان سب کو سلام کرنے کی نیت اس میں پائی جاتی ہے جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجموع میں یہ بات پیش کی ہے جزاکن اللہ خیرا